حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جو بہت جلال اور گصے والے تھے اور اسی کے چلتے آپ نے ایک بار موت کے فرشتے کو تھپڑ جڑ دیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دلچسپ قصہ بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہے جن کے کئی قصوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بات کیا کرتے تھے اور ایک بار آپ کو اللہ کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا لیکن آپ اللہ کو دیکھ نہیں پائے تھے کیونکہ جیسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی ایک تھوڑی سا نور کو ہیتور پہاڑ پر ڈالا تو وہ پہاڑ جل کر سیاہ ہو گیا اور آپ بھی یہ دیکھ کر چالیس دن تک بے ہوش رہے اس قصے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اس کے علاوہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر حکومت دی تھی اور آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے جنت سے کھانے بھی اتارے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہے جو بہت گصے والے اور جلالی تھے اسی کے چلتے انہوں نے ایک بار موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا تھا ایک بار ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک الموت تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری روح قبضہ کرنے تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح قبضہ کرنے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس راہ سے میری روح قبضہ کرے گا تو ملک الموت نے فرمایا آپ کے موسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی موسے میں نے اللہ رب العزت سے باتیں کی ہے تو ملک الموت نے کہا پھر میں آپ کی آنکھ سے آپ کی روح نکالوں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس آنکھ سے میں نے اللہ رب العزت کے نور کو دیکھا ہے تو ملک الموت نے کہا کہ پھر میں آپ کی روح آپ کے پیروں سے نکالوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہی پیروں سے چھڑ کر میں کوہیے تور پہاڑ پر گیا تھا پھر ملک الموت نے کہا کہ میں رب کے حکم سے آپ کی روح قبض کروں گا یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی گصے میں آگئے اور انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو تھپڑ جڑ دیا جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ نکل کر باہر گر پڑی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ میں اتنی حمد ہے کہ تُو میری روح قبضہ کرے گا ملک الموت اپنی ایک آنکھ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا یا اللہ تُو نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبضہ کرنے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ تک جڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کی آنکھ برابر کی اور کہا اب کہ تم جاؤ تو اپنے ساتھ ایک بیل لے کر جاؤ تو حضرت عزرائل علیہ السلام پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس بیل کی پیٹ پر سے آپ ہاتھ پھیریے پھر جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ پر آئیں گے آپ کی زندگی اتنے ہی سال بڑھا دی جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو ملک الموت نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت کا مزہ چھکنا پڑے گا یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بھی مجھے مرنا ہی ہے تو آج کیوں نہیں میں آج ہی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں بس آپ اللہ سے کہیے کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دیجئے تاکہ میں اپنے اپنوں سے مل سکوں اس کے آباد آپ اپنے بیٹے سے ملے کیونکہ آپ کا بیٹا بہت چھوٹا تھا تو آپ اپنے بیٹے سے مل کر بہت روئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے جب میں آپ سے کوئی تور پہاڑ پر باتیں کرتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے اور آج تو میں آپ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں کیا تمہیں اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے آپ سے ملنے خوشی ضرور ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے بیٹے کی بھی فکر ہو رہی ہے آج میرے اس بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے یا اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے سے بیٹے کا کیا ہوگا یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا بچہ یتیم ہو جائے گا اور میرے جانے کے بعد اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو سامنے دریہ ہے اس پر اپنا عصا مارو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دریہ پر اپنا عصا مارا تو دریہ پھٹ گیا اور دریہ کے تہے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارا اور اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے موہ میں ایک ہرے رنگ کا پتہ ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا بڑا دریہ اور اس دریہ کی تہے میں ایک چھوٹا سا پتھر اور اس چھوٹے سے پتھر میں کیڑا جس تک ہوا بھی صحیح سے پہنچ نہ سکے پھر بھی اس کے موہ کے ایک ہرے رنگ کا پتہ ہے جسے وہ کھا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسا اتنے بڑے دریاں میں ایک چھوٹے سے پتھر کے بیچ میں جب ہم ایک کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں تو تمہارا بیٹا تو پھر بھی انسان ہے جب ہم اتنے سے پتھر میں رہ رہے اس کیڑے کو نہیں بھولے تو تمہارے بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسا ساری مخلوق کو میں نے بنایا ہے تو ان کی رزق کی ذمہ داری بھی میری ہے سبحان اللہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے اور ایسے ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولے